کہ اس بڑے سے کمرے میں وہ بڑا آدمی زندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے بلکہ مرے تھا وستہ میں ہے اور اس کا مو پوری طرح سے کچلا ہوا ہے وہ اس کی کدھ گاٹی دیکھ کر پہچان گیا روحن نے زور سے چلایا اور وہ مشینے کی آواز پھر سے اس کے کان میں سنائی دینے لگی اور وہ ڈر کے مارے وہیں پر بے ہوش ہو گیا وہیں پر بے ہوش نمشکار دوستو بلڈی ست کے آج کے اس حران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سنوک اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے روحن نام کے لڑکے کے ساتھ گھٹی ہوئی ایسی خطرناک بھوتیاں گھٹنا کی کہانی لے کر آگیا ہوں جس سننے کے بعد آپ لوگ کوئی بھی انجان جگہ میں جانے کی ہمت نہیں جٹا پائیں گے چاہے کتنی بھی بڑی امرجنسی کیوں نہ ہو رسل یہ گھٹنا ایک سادھان سے لڑکے کے ساتھ گھٹی تھی روحن ایک نارمل سے پریوار کا تھا اور نارمل لائف جی رہا تھا گھر سے آفیس آفیس سے گھر اسی طرح کی اس کی دن چریہ تھی کبھی کبھی ویکنڈز میں اپنے دوستو ساتھ گھومنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا دراصل بات اس کی نا یہی آفیس کے آس پاس سے جڑی ہوئی ہے دراصل اسے جوب کرتے ہوئے پاس سال ہو گئے تھے جب سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں جوب لگی تھی تو بائک سے آنا جانا کرتا تھا لیکن جوب کرتے ہوئے جب تین سال ہو گئے تھی تو اس نے کار خرید لیا تھا صبح صبح نو بجے کے آس پاس اپنے جوب کو نکل جایا کرتا تھا اور ساتھ ساڑے ساتھ بجے کے آس پاس اپنے گھر لوٹ جایا کرتا تھا اس کی چھٹی یہی ساڑے چھے ساتھ ایسا ہو جاتی تھی کوئی ٹینشن نہیں تھا اب ایک دن کی بات ہے تھنڈ کا مہینہ تھا نومبر دسمبر چل رہا تھا بہار گھنا کوہرہ بنا ہوا تھا آج آفیس کے کافی سارے لوگوں نے چھٹی لیے تھے پتہ نہیں کیوں کیا ایک ساتھ لوگوں کو کام پڑ گیا تھا سب کے کام کا برڈن روحن کے اوپر آ گیا روحن کے باس نے بولے کہ دیکھو روحن آج تھوڑا بھلے لیٹ ہو جائے کام کمپلیٹ کر کے جانا کل لیٹ بھی آو گے تو چلے گا کوئی دکت نہیں ہے روحن نے بولا ٹھیک ہے میں سارا کام کمپلیٹ کر دوں گا اس کے باس نکل گئے اور جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب نکل گئے اب روحن اکیل اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور بہار چوکیدار اس کا کام لگ بھگ ساڑھے دس بجے کے آس پاس کمپلیٹ ہوا روحن کے گھر سے فون پہ فون آئے جا رہے تھے اور اس نے بولا تھا کہ تینچن مت لو میں گیارہ بارہ بجے تک آ جاؤں گا خیر اس نے اپنا کام سمیہ پر کمپلیٹ کیا اور چوکیدار کو بائے بائے بول کے اپنے کار میں سوار ہو کر اپنے آفیس سے نکل پڑا آفیس سے گھر کی دوری جیسا میں نے بتایا آٹھ کلومیٹر کی تھی تو بیچ میں ایک سنسان علاقہ بھی پڑتا تھا جنگل ٹائپ کا علاقہ وہ اپنی گاڑی سے نکل پڑا اور لگ بھگ اس نے دو کلومیٹر کروس کیا ہوگا کہ اس سنسان ایریا مل گیا اتنے میں ہی اس کے موبائل میں اس کے دوست کا فون آیا جس کا نام تھا نمن کافی سالوں بعد فون کیا تھا تو روحن نے سجا کہ بلکل سنسان سڑک ہے چل ہی نہیں رہی ہے رات کا وقت بھی ہو چکا ہے فون اٹھا لے تو بات کر لگا تو کار سے ہی اس کا فون کنیکٹڈ تھا اس نے فون اٹھا لیا اور کار کے سپیکر کے ذریعے وہ جو کنیکٹ رہتا ہے فون بات کرنے لگا اس کا دوست اس نے کہہ رہا ہے کہ یار میں آنے والا ہوں بھی لائے دراصل یہ دوست باہر رہتا تھا ہم لوگ ملیں گے نا کہاں کہاں گھوم نکلے جائیں گے کیا کیا کریں گے یہ ساری باتیں کرنے لگا اب تھوڑی دیر جب بات کرتے کرتے ہو گئی اور روحن ابھی بھی اس جنگلی علاقے سے باہر نہیں نکلا تھا تو روحن نے سوچا من میں کہ یار مجھے بہت دیر سے واش روم آئی ہوئی تھی جلدی جلدی میں آفیس سے کر کے نکلا ہی نہیں یہ کام کرتا ہوں یہی پر روک کر کر لیتا ہوں اب کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے آگے گڑے گڑے بھی آنے والے پھر تو دکت ہو جائے گی آپ لوگ کو پتا ہوگا جب آتی اور بیچ میں گڑے بڑے آ جاتے گاڑی چلاتے چلاتے تو کتنی دکت ہو جاتی ہے تو روحن نے ترند نمن سے کہا کہ نمن سننا مجھے بہت زور سے سوسو آئی ہوئی ہے تو فون رکھ میں تو کوئی بعد میں خول کرتا ہوں یہاں پر کوئی سنسان علاقہ ہے وہاں پر کر لیتا ہوں تو اس کا مزاگ میں دوست کیا بولتا ہے دیکھنا بھائی کوئی بھوٹ اوت اس کے چکر میں اپنے ساتھ چپیٹ مت لے نہ کیونکہ ایسے بہت سارے قصے سنا ہوا ہوں میں نے کہ کوئی لڑکا واشروم کرنے کے لیے کسی سنسان جگہ پہ اترا اور اس کو کوئی بھوٹ لگ گیا تو روحن نے بولا رہے اپنی زبان مت لگا کالی زبان تو بچپن سے چل رکھ فون اس نے فون کٹا اور گاڑی روگ دیا اس نے سوچا کہ یہ بیس جگہ ہوگی وہ گاڑی سے اترا اور اس جھاڑیوں کی طرف پڑھنے لگا جھاڑیوں کی طرف بڑھائی ہے اس نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہی ہے کہ اچانک سے کوئی زروم 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 کر کے اس کو آواز سنائی دی یہ حیران رہ گیا کہ زروم 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 کر کے کیسی آواز آ رہی ہے یہ کوئی مشین کی آواز ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اندھیرے کو اور فوق کو چھیرتے ہوئے اس کو ایک پرانی سی بیلڈنگ دکھائی دی دور سے دیکھ کے لگا کہ یہ کوئی پرانی سی فیکٹری ہے روان شوکڈ ہو گیا کہ اتنے رات میں اتنی پرانی فیکٹری میں کون مشین میں غام کر رہا ہے یہ آواز اور زروم سے آئی اس نے جیسی سوچا ہی آواز اور بڑھ گئی تو روان نے سوچا کہ جا کے تو دیکھتا ہوں یہ مشین میں کچھ پرابلم جیسی آواز لگ رہی ہے اگر کوئی بندہ اکیلا کام کر رہا ہو اگر اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیزوں کے بارے میں سمجھتا ہے اس فیکٹری کی طرف بڑھ چلا فیکٹری کی طرف جیسے ہی بڑھا ہے اور وہ اس کے گیٹ کے سامنے آکے جیسے ہی کھڑا ہوا ہے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ زروم زروم کی آواز بھی بند ہو چکی ہے اسے سوچے ایک بار آواز لیا کے دیکھتا ہوں کیا ہو گیا بھائی کون ہے اندر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی کوئی رسپونس نہیں آتا ہے وہ ایک سیکنڈ رکھتا ہے آؤں گیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے لیکن پھر سے کوئی رسپونس نہیں آتا ہے روان سوچتا ہے کہ چلو جانے دو اپنے کو کیا کرنا ہے ویسے بھی سنسان علاقہ ہے لوٹ پڑتے ہیں وہ جیسے پلٹنے والا تھا کہ اس کی نظر گیٹ کے باجو میں ٹنگے ہوئے ایک پرانے سے بورڈ پر پڑتی ہے جس بورڈ میں لکھا ہوا تھا فیکٹریز کلوز یہ شوکڈ ہو گیا کیار ایک تو یہ فیکٹری تنی زیادہ پرانی ہے کوئی شوکیدار بھی نہیں ہے اندر سے مشین کی بھی آواز آ رہی تھی اور گیٹ میں لکھا ہوا ہے فیکٹریز کلوزڈ اگر یہ فیکٹری کلوزڈ ہے تو اندر سے کام کرنے کی آواز کیسے آ رہی تھی یہ ساری چیزوں نے اس کے دماغ کو گھما دیا اور ایک تھنڈ کی لہر اور دوڑ پڑی جس سے اس کے شریر کے رونگتے اچانک سے کھڑے ہو گئے اس کو تھوڑا ایک عجیب سے ڈر کا آبھاس ہوا اور وہاں سے پلٹ کے اپنی گاڑی طرف بڑھنے لگا جیسے ہی اپنی گاڑی کے سامنے پہنچا تو ترن تھک کا بکہ رہ گیا اسی گاڑی کے دروازے کے سامنے ایک تین ساڑھے تین فٹ کا آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے ایک پرانا سا کمبل اڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لاتھی تھی بھوڑا ساتھ میں دکھائی دی رہا تھا دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ 60-65 سال کا ہوگا یہ کہتا ہے کہ ارے انکل جی ہٹیے مجھے جانے دیجئے انکل جی اسے دیکھے جا رہا ہے انکل جی سائیڈ میں نہیں ہٹا تو روحن اور آئے کی طرف بڑھا کہ اس کو ہاتھ سے ہٹاؤں گا ان جیسے روحن آئے کی طرف بڑھا تو انکل جی کہتا ہے یا کرو گے اب گھر لوٹ کر کتنی بھی کوشش کر لو نہیں لوٹ پاؤ گے روحن بولتا ہے ایک منٹ یہ کس طرح کا مزاک ہے بڑا آدمی بولتا ہے کہ تمہیں وہ آواز سنائی دی نا تب ہی تو اتنی زیادہ گھبرائے ہوئے دکھ رہے ہو روحن بولتا ہے کہ نہیں کونسی آواز بڑا آدمی بولتا ہے کہ کیوں نوٹنگی کر رہے ہو تو میں شاید ابھی کوئی مشینوں کی آواز سنائی دی روحن بولتا ہے ہاں وہ مشینوں کی آواز تو مجھے سنائی دی تھی اور میں اسی کا پیچھا کرتے گھرتے اس فیکٹری کے پاس گیا ہوا تھا کیا وہ آواز آپ کو بھی سنائی دی تھی بڑا آدمی زور سے ہسنے لگا بھائی اگر وہ آواز مجھے سنائی دی ہوتی تو میں اب تک زندہ ہوتا کیا روحن نے جیسے یہ سنا تو اور بھی زیادہ ڈر گیا بھائی اگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بیٹا میں نے آج تک یہاں پہ نا لگ بھگ پندرہ سال سے رہ رہا ہوں جتنے بھی لوگوں کے موہ سے یہ سنائے کہ انہوں نے اس فیکٹری سے مشین کی آواز سنے ہیں ان کو کبھی واپس سے زندہ نہیں دیکھا اب تم نے بھی وہ آوازیں سن لی ہو اب دیکھنا تمہاری بھی موت آج رات میں پکی ہے روحن ڈر جاتا ہے یہ کیسا مزا کر رہے ہیں آپ چلی اٹھئے مجھے جانے دیجئے اور وہ بڑے آدمی کو ہٹا کے اپنی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے اور گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے اب وہ بڑے آدمی کی وہی وہی چیزیں اس کی کان میں ریپیٹ ہو رہی تھی کہ جو بھی ان آوازوں کو سنتا ہے وہ زندہ نہیں بچ پاتا ہے آج رات میں تمہاری مرتی ہو جائے گی کبھی کوئی بچ کے نہیں نکل پایا ہے تم اس جگہ سے باہر کیسے نکلوگے کہ گاڑی میں بیٹھ کے کیا کرو گے اس ساری چیزیں اس کے دماغ میں گنجی جا رہی تھی اور نہ جانے کیوں آج اس کا دماغ پوری طرح سے بلینک ہو گیا تھا پچھلے پانچ سال سے اس راستے میں وہ ٹریول کر رہا تھا لیکن چالیس منٹ گزر گئے وہ سمجھ نہیں پایا کہ میں اس راستے سے باہر کیوں نہیں نکلا اچانک سے در کے مارے اس نے اپنی گاڑی روکا تو کیا پاتا ہے کہ میں تو ابھی بھی وہی پر کھڑا ہوں یہ کیسا چھلا ہوا تھا میں تو چالیس منٹ سے گاڑی چلا رہا تھا سمجھ دیکھا ہاں سچ مجھ میں سمجھ کروس ہو چکا تھا اور اب لگ بگ رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے اگر ساڑھے گیارہ بج چکے ہیں تو میں یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھا ہوں روان جلاتے ہو اپنی گاڑی سے اترا اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگا کہیں میں سچ مجھ میں کوئی ٹریپ میں تو نہیں فس کیا تو نے زور سے چلایا یہاں پہ کوئی ہے کیا بڑے انکل جی سنیے اگر آپ ہیں تو بھار آئی ہے پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن دور تک اس کی آواز جاتی اور لوٹ کر اسی کانوں میں ٹکرا جاتی اس نے خطرناک طریقے سے گونج رہی تھی جیسے کی مانو کوئی لیمٹ ہی نہ ہو وہ پھر سے سوچا کہ میں اب کیا کرتا ہوں بیٹھتا ہوں اور تیزی سے سیدھے سیدھے نکالتا ہوں اس بار اپنا مائنڈ کئی ڈائیوٹ نہیں ہونے دوں گا وہ تراند اپنی گاڑے ہم بیٹھا اور بہت تیزی سے گاڑی آگے بڑھاتی ہے اور پھر گاڑی چلا رہا ہے اور اس راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کیا نوٹس کرتا کہ ٹھیک دو سو میٹر بعد وہ ایک اندکار جیسے ایک تنگل میں گھوچ جاتا پورا اندکار اور یہ چیز میں نے بھی زندگی میں ایکسپیرینس کیا گاڑی چلاتے چلاتے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک اندکار میں ٹریول کرتے جارے گھستے جارے ہیں گھستے جارے اس ایکسپیرینس کے بارے میں میں آپ لوگو کبھی اور بتاؤں گا تو اس نے بھی ایسی فیل کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا لگ بھگ 20 منٹ بعد گھڑی سے دیکھ کے 20 منٹ بعد لگ بھگ 12 بج رہے تھے اس نے اپنی گاڑی کو روکا یہ پھر سے اپنے آپ کو اسی جگہ پر پایا یہ اب ڈرتے ہوئے گاڑی سے اترا اور سوچا کہ میں اس بڑے آدمی کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گا یہ اپنی گاڑی سے اترا ہے اور اس نے پایا کہ ایک منٹ اس سائلنس میں کسی کے کچھ گانا گانے کی آواز سنائے دی رہی ہے جو کہ کوئی بہت پرانا فوک سانگ تھا لوگ گیت تھا اس نے اس آواز کا پیچھا کیا وہ پیچھا کرتے کرتے پھر سے وہ اس فیکٹری کے سامنے پہنچ گیا وہ سمجھ گیا تھا اس نے سوچا کہ اب وہی بڑے آدمی مجھے اس مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے وہ اس بڑے آدمی کی طرف پڑ گیا فیکٹری کے اندر گوشا پایا کہ بڑے آدمی بلکل اس بڑے سکمرے کے خونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک جگہ اوپر دیکھ کر ایک لوگ گیت گیا جا رہا ہے یہ بڑے آدمی کے پاس کہا بول انکل میں سچ مچ میں ہاں پر ٹرائپ ہو کیا ہوں کہ اب سچ مچ میں میری مرتی ہو جائے گی کیا کوئی طریقہ نہیں یہاں سے باہر نکلنے کا انکل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے بولتا ہے کہ ایک طریقہ ہے دیکھو میں نے کبھی کسی کو دیکھا تو نہیں ہو کہ کوئی یہاں سے بچ کر نکلا ہے لیکن ایک طریقہ ہے جو کوئی بھی اپنے ماتھے پر تازی چتا کی راکھ رگڑ لے وہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکتا ہے یہ ترند بولتا ہے انکل آپ بھی تو یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں تو وہ آوازیں آپ کو نہیں سنائی دی انکل فر سے ہسنے لگا ارے مورک اگر مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی تو اب تک میں زندہ ہوتا کیا کیوں اپنا سمیج آیا کر رہا ہے وہ بہت پاس آ رہا ہے تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا جا جلدی جلدی شمشان گھاٹ پیچھے کی طرف ہی ہے ترنتی گھرتے پڑھتے وہاں سے باہر نکلا اور بھاگتے 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 شمشان گھاٹ کی طرف پہنچ گیا اس نے پایا کہ شمشان گھاٹ کی گیٹ میں ایک اور بھوڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ بھوڑا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس شمشان کا رکشک یا پھر چوکی دار ہے وہ آگ تاپ رہا تھا اسے آگ تاپتا ہوا دیکھ کر اس کے مند میں تھنڈا کائی کی نہیں اس کو معلوم تھا کہ کوئی بھی بھوت پریت آگ کی اتنے نزدیک نہیں جا سکتا اس آدمی کی طرف بڑا اور بولا کہ آج کیا یہاں پہ کوئی چتہ جلنے کے لیے آئی ہے کہ تازی چتہ وہ آدمی اس کو دیکھے جا رہا ہے روحن اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے شاید وہ آدمی یہی سوچ رہا تھا پلیز بتائیے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اس نے روحن کی طرف سے نظر ہٹا کر سامنے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا روحن نے بھی اس کی نظروں کو فالو کیا اور پایا کہ ایک چتہ تھنڈی ہی ہونے والی ہے دیکھیں سمجھ گئے دور سے کہ وہ تازی چتہ ہے وہ چتہ کی طرف بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے جیسی پہنچا چتہ کی راکھ اپنے پورے چہرے پر لگا لیا پورے چہرے پر پوری گردن وردن میں اور وہ بڑا آدمی دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے وہ اپنا ڈنڈا لے کے اٹھا اور اس کی طرف بڑی رہا تھا کہ اس روحن نے اس بڑے آدمی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر پھر سے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے 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 جیسے ہی وہ اس فیکٹری کے اندر پھر سے گھسا تو کیا پایا کہ اس بڑے سے کمرے میں وہ بڑا آدمی زندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے بلکہ مرد حوستہ میں ہے اور اس کا مو پوری طرح سے کچلا ہوا ہے وہ اس کی کتھ گاٹی دیکھ کر پہچان گیا روحن نے زور سے چلایا اور وہ ماشینے کی آواز پھر سے اس کے کان میں سنائی دینے لگی اور وہ ڈر کے مارے وہیں پر بے ہوش ہو گیا وہیں پر بے ہوش کچھ دیر بعد روحن کی پھر سے آگے کھلی ترنتی گڑی میں سمیں دیکھا سوا چار کا سمیں بچپن میں سنا ہوا تھا یہ برم مورت کا سمیں ہوتا ہے اب شاید جو کوئی بھی نگیٹیو انرڈی ہے مجھے نقصان نہیں بچا پائے گی وہ بھاگتا دور تھا فیکٹری کے باہر نکلا سامنے اسے اس کی کار دکھائی دی ترنت کار میں سوار ہوا اور زور سے چلایا جائے بجرنگ ملی بجرنگ ملی آج مجھے بچا لینا اور اپنی کار میں ایکسیلیٹر دبایا اور بہت تیز بھگاتے ہوئے اس بار نون سٹاپ وہ اپنے گھر پر پہنچ گیا گھر کے جیسے ہی لوگوں نے اس کے ہلیے کو دیکھے تو دیکھ کے سب دنگ رہ گئے کیونکہ پورے چہرے میں راکھی راکھ لگی ہوئی تھی چتا کی اس کو بہت دیر سے فون کر رہے تھے لیکن فون ان کہا گیا اس کو کچھ پتہ نہیں کچھ نے گھر والے اس کے چنتہ میں جاگے ہوئے تھے اس کی ممی آئی بھی اس کو کام کرنے کے لیے اس نے اپنا مون دھویا اور کمبل میں اپنے آپ کو شبا کر ایسے سونے کی کوشش کیا جیسے کی معلوم ہو میں سو تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی سوں گا جیسے دیسے کر کے رات کٹی اور اگلے دن اس نے نے گھر والوں کو ساری کی ساری بات بتایا گھر والوں نے بھی کہہ دیئے کہ دیکھ بیٹا اگر کوئی دوسرا راستہ ہو تیرے آفیس سے لوٹنے کا تو ہی اس جوپ کو کنٹینیو کر ورنہ اگر اسی راستے سے آنا جانا ہے تو وہ نوکری چھوڑ دے روحن نے وہ نوکری چھوڑ دیا آج تک وہ رات کی یادیں روحن کے دماغ میں اتنے خطرناک طریقے سے تازہ ہیں کہ سچ مجھ میں ایسا لگتا ہے کہ بس کل رات کی ہی تو بات ہو اس نے وہ جوپ چھوڑ دیا اور اس جوپ کے لگ بھگ تین مہینے بعد ایک دوسری جوپ پکڑا جو کیوں سے گھر کے آس پاس تھی سنسان راستے میں وہ آج بھی آتا جاتا نہیں ہے گھٹنا کو لگ بھگ دوزار سولہ سے دوزار تیویس آگیا سات سال بیچ چکے ہیں لیکن سچ مجھ میں وہ خوفناک منظر آج بھی روحن کو درا جاتا ہے اس پوری پوری گھٹنا کی جان کری کسی اور نے نہیں بلکہ روحن نہیں مجھے انساگرام پر لکھ کر بھیجا امید کرتا ہوں کہ آج کس کہانی کے ذریعہ آپ لوگ کو بہت اچھی سیکھ اور الگ ہی منر انجن بلا ہوگا تو اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈا کے آل کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز دیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں انساگرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈسٹریبیشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹ لے وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کے کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ کے حساب سے بن رہا ہو تو چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب